پاکستانی کرکٹ بورٹ کے سابق چیئر بین خالد بحمود کا کہنا ہے کہ آقب جاوید نے میچ فکسنگ کی تحقیقات میں سچ سچ بتا دیا تھا کہ ایک بڑے کھلاڑی نے انڈر پرفارم کرنے کے لیے گاڑی لی پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق چیئر بین خالد بحمود نے کلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر کے دورے کے موقع پر ایک بار پھر سابق ٹیسٹ کرکٹر اور ہیڈ کوچ لاہور کلندرز آقب جاوید کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے انہوں نے میچ فکسنگ کے لیے ہونے والی تحقیقات کے حوالے سے بات کی ہے خالد محمود کہتے ہیں کہ آقب جاوید بڑے کھرے اور سچے انسان ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے خالد محمود کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں میچ فکسنگ کا بہت شور مچا تھا اس لیے میچ فکسنگ کے حوالے سے انہوں نے تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں جو جو بھی پیش ہوئے سب نے جھوٹ بولا لیکن میچ فکسنگ کی تحقیقات میں آقب جاوید نے سچی باتیں کی خالد محمود کا مزید کہنا ہے کہ آقب جاوید نے ایک بڑے کھراری کے بارے میں گاڑی لینے کی گواہی دی آقب جاوید نے بتایا کہ انڈر پرفارم کرنے کے لیے بڑے کھلاری کو گاڑی کی پیش کش کی گئی جو انہوں نے قبول کی خالد محمود کہتے ہیں کہ آقب جاوید کی یہ اچھی بات تھی کہ حلف کے مطابق انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتایا سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ خالد محمود کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ سمت سے مطمئن نہیں خالد محمود کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہوتے داران کی توجہ صرف گلیمر کی طرف ہے ان کی کوشش ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کرا لیں تاکہ واہ واہ ہو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کی جانب سے ایشیا کپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے قبل سری لنکا کے خلاف ممکنہ دو ٹیس میچز کی سیریز کے لیے تجربہ کا لیکس پینر یاسر شاہ کو پاکستانی سکارڈ میں شامل کیا جانے کا امکان ہے یاسر شاہ ٹونٹی فورٹین میں اپنے ڈیبیو کے بعد سے ٹیسٹ ٹیم کا نازمی حصہ رہے ہیں تاہم فٹنس کے مسائل کے باعث وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم سے باہر ہو گئے اور انہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس جانے اپنی فٹنس پر کام کرنے اور اپنی فارم دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائع کے مطابق سیلیکشن کمیٹی نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی ہے لیکس پینر یاسر شاہ پاکستانی ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں بابر آزم نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل کہا تھا کہ یاسر شاہ کھیلنے کے لیے فٹ نہیں ہے تاہم اسی ماہ پاکستان کپ کے دوران انہوں نے امدہ پرفارمس دیتے ہوئے بائیس کی ایوریج سے چوبیس وکٹے حاصل کی ازرائے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شان مسود کو سکارڈ میں برقرار رکھا جائے گا تاہم پلینگ لیون میں انہیں شامل کرنے کے حوالے سے انتظامیہ سے مشاورت کی جائے گی شان مسود آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی پاکستانی سکارڈ کا حصہ تھے تاہم انہیں پلینگ لیون میں شامل نہیں کیا گیا پاکستان سوپر لیگ اور کاؤنٹی چیمپینشپ میں امدہ پرفارمس کا مظاہرہ کرتے ہوئے وچھی فارم میں نظر آرہے ہیں سکارڈ کے لیے کامران غلام کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے سکارڈ چیف سیلیکٹر محمد وسیم، کوچ سکلین مشتاق اور کپتان بابر آزم سے مشاورت کے بعد ہی ٹیم کو حتمی شکل دی جائے گی